موسیقی موسیقی اینڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہو آپ کے ساتھ حیدر زیدی اور گیان واپی ویواد میں اب نیا موڑ آگیا دنیا کے سب سے پراچین شہروں میں شامل کاشی اپنی انوٹھی سنسکرتے کے لئے جانا جاتا ہے یہاں کی جاتی دھرم کے اوپر ہیں بابا ویشونات بابا کے آشرواز سے ہی اس شہر کا رس ہمیشہ بنا رہتا ہے شاید اسی لئے اسے بنا رس کہتے ہیں لیکن جہاں بابا ویشونات وراجمان ہیں اس کے بالکل پاس اسی پریسر میں گیان واپی مسجد بھی موجود ہے آئیدیا کا ویواد سلجنے کے بعد امید لگائے جا رہی ہے کہ کورٹ سے کاشی کا سمیدان بھی نکلے گا گیان واپی مسجد کو لے کر ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ اس ویوادی دھانچے کے نیچے جوتے لنگ ہیں اور ہندو پکش کے دعویٰ کے بطابق دھانچے کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کے چتر بھی پردرشت ہیں کاشی ویشنات مندر کو اورنگزیب نے سولہ سو چو سٹھ میں نسٹ کر دیا تھا پھر اس کے افششوں سے مسجد بنوائی جسے مندر کی زمین کے ایک حصے پر گیان واپی مسجد کے روپ میں جانا جاتا ہے اب گیان واپی مسجد میں پھر ایک نیا موڑ آ چکا ہے تو گیان واپی مسجد کا پھر سروے ہوگا یہ کوٹے کہا ہے اور گیان واپی مسجد کا پھر سے سروے کیا جائے گا وشو ویدک سناتن سنگھ کے پرمک نے نام لیا سنگھ پرمک نے چھ مقدموں میں سے اپنا نام واپس لیا تو وشو ویدک سناتن سنگھ پرمک جتندر سنگھ بسین کا بیان آیا ہے کہ چھ مقدموں میں سے مقدمہ نمبر 350 جس میں میں وادی ہوں اس میں سے میں نے اپنا نام وڈرو کیا ہے جتندر سنگھ بسین کا یہ بیان آیا ہے گیان واپی مسجد میں اب نیا موڑ آ چکا ہے اور گیان واپی مسجد اور شرنگار گوری معاملے میں نیا موڑ ویشک ویشو ویدک سناتن سنگھ کے پرمک نے نام واپس لیا سنگھ کے پرمک نے چھ مقدموں سے اپنا نام واپس لیا ہے ویشو ویدک سناتن سنگھ پرمک جتندر سنگھ بسین کا بیان سامنا آیا چھے مقدموں میں سے انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے آپ کو بتا دیں مقدمہ نمبر 350 میں وہ وادی ہیں انہوں نے کہا اس میں سے میں نے اپنا نام وڈرو کیا ہے جیتندر سنگھ بسین کا یہ کہنا ہے میں ایک نیا مقدمہ کرنا جا رہا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک نیا مقدمہ کرنا جا رہا ہوں گیانواپی پرکرن میں کئی دیش ویرودھی طاقتیں کام کر رہی ہیں یوپی کے کارکارنی کو سنگ تتکال پھنگ کر رہا ہے بسین نہ کہا نیا مقدمہ ہمارے ہندو راستو کی ستھاپنا سنگ کے نام سے ہوگا گیانواپی مسجد کا پھر سے سروے ہوگا کیونکہ سروے کی پرکریا دوسرے دن نہیں ہو پائی تھی ایک ہی دن ہو پائی تھی اور اگلے دن سروے کی پرکریا کرنے میں بادہ پیدا ہوئی تھی اس کے بعد سروے کی پرکریا نہیں ہوئی تھی اس لئے سروے دوبارہ سے کیا جو آئے گا وشو ویدک سناتر سنگ کے پرموک جتندر سنگھ ویسین نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر میڈیا میں چلایا گیا انہوں نے کہا کہ راکھی سنگھ مقدمہ واپس نہیں لیں گی کچھ راست ویرودھی لوگ ہیں اس مقدمے کے پیچھے اس بھی جتندر سنگھ نسپا اور کانگریز کو بھی گھیرا کیا کچھ کہا ہے سنیا ویڈیو گرافی کے آرڈر ہوئے بیگت دو دیشوں میں ماں ویڈیو گرافی کی کاروائی کی گئی کل میرے دوارہ ایک میسیز میڈیا کو دیا گیا تھا پہلے میں اس میسیز کو ریپیٹ کر دیتا ہوں میسیز تھا کاشی ویشنات جانواپی پریسر سے سنبندیت مقدمہ واپس لے سکتے ہیں ویشیویادک سناتن سنگھ ترمک کی اس کے پیچھے ہمارا کیا ادھے دیشتہ میں آپ کو شپش کر دوں ہمارے مقدموں میں کئی لوگ کچھ کانگریز کے دوارہ سنچالیت ہو رہے ہیں کچھ سماج وادی پارٹی کے دوارہ سنچالیت ہو رہے ہیں مجھے بیوشتہ وش یہ نینے لینا پڑ رہا ہے کہ اپنے باقی سبی چھے مقدموں سے ویشیویادک سناتن سنگھ اپنی پیروکاری ہٹاتا ہے اور جو ویشیویادک سناتن سنگھ کی پردیش کارے کارنی یعنی اتر پردیش کی پردیش کارے کارنی سبی منڈل کارے کارنی جلا اور واد کی تتکال پرہاو سے بھنک کرتے ہیں نئی سمیتی کا گھن شید کرے گا ورطمان مقدمے میں جو ویشیویادک سناتن سنگھ کے پردادکاری کارے رت ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے نام سے نیا مقدمہ شیگری آپ لوگوں کے سمجھ اس وشی کو لے کر آئے گا جبیل ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے جبیل جس طرح سے گیانواپی ویواد میں اب نیا موڑ آ چکا ہے ابھی یہ کہا جو آ رہا تھا کہ راکی سنگھ واپس لے رہی ہیں اپنا نام لیکن راکی سنگھ نے کہا وہ بھی ساتھ ساتھ اس کیس کو لڑیں گی اور ان کے وکیل نے اس کی پوشٹی کر دی ہے دوسری طرف جس طرح سے اب ویڈیو گرافی کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے تھے اب دوبارہ سے ایک بار پھر سروے کیا جائے گا اور کل ایک بار پھر سروے ہوگا کیا توانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس دیکھیں بلکل راکی سنگھ کا جس طریقے سے نام چل رہا تھا کہ وہ اس مفادمے سے اپنے آپ کو باہر کر رہے ہیں لیکن جیتن سنگھ نے آزب نیالے پہنچا اور نیالے پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلے اندر گئے اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو میڈیا کی تمام لوگوں نے ان سے بادشک کو ان سے پوچھا کہ آخری کنا بڑا قدم تیسے آپ اٹھانے جا رہے ہیں کیونکہ راکی سنگھ مکھ کے وادی ہیں اور ان کا نام واپس ہونے کی چرچائیں چل لیے انہوں نے اس بات کو خارج کرتے ہوئے کہا نے بہت دور مرول کو یہ خبروں کو چلایا ہے کیونکہ ہم نے صرف اتنا کہا تھا کہ دینک اس حصے سے اپنے آپ کو دور وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میڈیا میں پوری خبر یہ چلے کہ راکی سنگھ ہی اپنے آپ کو وادی پچھن سے دور ہونا چاہتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وادی کے طور پر راکی سنگھ رہیں گی اور آگے بھی مقدمہ وہ لڑکی رہیں گے یہ تو پہلے کلیر ہو گیا دوسری جو چیزی یہ ہے کہ آج جو معاملہ یہ تھا کہ کورٹ کمیشنر کو لے کر یہ طریقے سے مسلم پکشے کے لوگوں نے آر اوپ لگایا تھا کہ باعث ہو کر وہ کام کر رہے ہیں اس کو لے کر بھی سنوائی تک تک سنوائی چلی ہے اور اس کے بعد جو ربی کمار دیوکر ہے جو نیا دھی ان کی دیکھریک میں اس طریقے کی چیزیں آئی ہیں سامنے اور انہوں نے ہندو پکشے سے بھی آپتھی شکار کرتے ہوئے اگلے کل یعنی کہ کل کی اس نے ڈیٹ رکھی ہے کل کی ڈیٹ مقرر ہے تو کل دو ڈیٹ ہے ایک تو گیان وافی سنگار گوری کا مندر کا جو معاملہ تھا جسے ریپورٹ اپنا تھا کی ویڈیو گرافی ہو ویڈیو گرافی کرنے کے بعد جو دیوکر جی کی نیالے میں اس کو پیس کرنا تو وہ ایک مقدمہ ہے اس کی تاریخ ہے اور ایک تاریخ یہ ہوگا کہ کمیشنر کمیشنر کی کانٹینیو رہیں گی یا پھر کوئی ان کی جگہ پر کوئی اور نفت نہیں جائیں گے تو کل کبھی دین بہت ہی اہم ہے کاشی بشنات اور گیان وافی مذہب پولے کر بلکہ جمیل تو کل کا دن بھی کافی اہم ہے اور جس کی وجہ سے لگاتار سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلے دن جو دو دن دیئے گئے تھے جمیل سروے کے لیے ویڈیو گرافی کے لیے پہلے دن ہی سروے اور ویڈیو گرافی کرنے میں دکھاتے آئیں تھی بادہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے سروے اور ویڈیو گرافی نہیں ہو پائی تھی لیکن اب چونکہ ایک دن بچ گیا تھا ایک دن جیسے تیسے ہو گئی تھی لیکن اب دوسرا کل جس طرح سے ویڈیو گرافی ہونی ہے سروے ہونی ہے اس کے لیے کیا انتظام کیے گئے ہیں کیا کس طرح کی خبر سامنا آ رہی ہے گراؤنڈ پر دیکھیں کل صرف یہ ہوگا کہ وہ ریکورٹ اپنے کوٹ میں داخل کر سکتے ہیں کیونکہ جو دو دن کا ان کو سامنے ملاتا چھ مہی اور سات مہی چھ مہی کو بیڈیو گرافی ہوا سنگار گوری کا پریشت اور مسجد کے جو پچھے دیوالے ہیں اس کی بیڈیو گرافی ہوئی سات مہی کو جب وہاں پر کوٹ کمیشن کی پروشتین گئی تھی تو مسلم پکش نے روکا اور روکنے کے بعد جو تمام جو لوگ تھے ان کو باہر واپس آنا پڑا یعنی نراث اس کو واپس آنا پڑا اب جو ہوگا کل جو اس کی سنوائی ہونے والی ہے اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا دو دن کی وہ ریبورٹ جو ہے وہ نیالے کے سامنے پرسکت کرتے ہیں یا کوئی نیالے سے سمیں مانگا جاتا ہے کہ ایک اور ہمیں سمیں دیا جائیں تاکتی ہم مہتر پریشت جو اندر کا ہے اس کی ویڈیو گرافتی کرتے ہیں تو کل کا دن دیکھنا ہوگا کہ ہندو پکش اس طریقے سے اپنی مانگ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے دلیل کرتے ہیں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا بلکل تو کل کا دن کافی اہم ہوگا اس گیان واپی ویواز سے جڑا ہوا کل کا دن کافی مہت مون مانا جا رہا ہے چیتنا ننس رسواتی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت انڈیا لیوز پر آپ کا اور آپ سے ہی سیدھا سوال لوں گا میڈم جس طرح سے اس ویواز کو ایک نیا موڑ آپ سامنا آ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے پہلے راکھی سنگھ اس میں تھی لیکن اب راکھی سنگھ کی طرف سے یہ بیان آیا تھا یا ان کے کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں رہیں گی اس پورے ویواز میں لیکن اب ان کے وکیل کی طرف سے یہ سپسٹ کر دیا گیا کہ وہ رہیں گی اور پورے مقدمے میں رہیں گی تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو نئے موڑ کو نہیں دیکھیں اس میں موڑ کی کوئی بات نہیں ہے کچھ اببائیں اس طریقے کی ہم لوگ بھی سن رہے تھے کہ وہ مقدمہ واپس لے رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات دیتا ان کے سامنے نہیں اور سارا سندھ سماج بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو مقدمے میں رہیں گے ان کا سواگت ہے مقدمے کو مجبوطی سے لڑیں گی اپنے ادیوکتاؤں کے مادیم سے تو اپنے ادیوکتاؤں کے مادیم سے وہ لڑیں گی لیکن جس طریقے سے ویشوی کے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گیانوارپی ویواد جو ہے کل ہو سکتا ہے سماپت ہو جائے کل کیونکہ اس میں ریپورٹس ہوپنی ہیں کورٹ کو اس میں پھر دوبارہ سے سنوائی کرنی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کمیشنر جو ہیں جو نیوکت کیے گئے ہیں نیالے کے دوارہ وہ سمیں مانگیں گے کیونکہ ایک دن کی جو کاروائی ہونی تھی سات تاریخ کو اس کو بادت کیا گیا اور اس پر ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے جن لوگوں نے اس کو بادت کیا تو کمیشنر اس سارے تتھے کو کوٹ کے سمکش رکھیں گے اور کوٹ کے سمکش رکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نیالے یہ عادشت کرے گا کہ آگے سمیں دیا جائے کیونکہ ابھی جو سروے تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے کوٹ کے کاروائی کے لیے سمجھ لیتے ہیں سندیب دوبے بھی ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ ہیں آپ سندیب دوبے جی کیا اس وقت چل رہا ہے گیانواپی ویواد میں پورا سمجھائیے کوٹ میں کس طرح کا پرکریہ آپ تک چل رہی ہے اور کتنی چلنی باخرہ گئی کیا سنوائی اس میں باخرہ گئی دیکھیں کوٹ میں سٹیٹس ریکوٹ کوٹ میں مانگایا تھا کوٹ میں کہا تھا جو پری سیما جہاں پہ گیانواپی ہے اور بغل میں مندیر ہے اس کی ایک پروپر جا کے دیکھا جائے کہ اس کی اتھاستیت کیا ہے اور کس طرح سے اس لئے کوٹ نے نکس کرا تھا اور وہ کہے بھی وہاں پہ جو بھی بیعودان پڑا ہے یا نہیں پڑا وہ اب نیا ایلے میں چونکہ ماملا بیچارہ بھی نہیں تو اس وشہ میں بہت تکا ٹپی نہیں کھی جا سکتی لیکن کوٹ نے سگیان جرور لیا ہے کوٹ چاہتا ہے کہ جل سے جل جو بھی اس کے آدیس تھے اس کا پونہ پالن ہو اور بہتر دنگ سے کارے ہو اور کاریوائی جو ہو کوٹ کی وہ پروزگیر میں بادھا نہ بنے ہاں کچھ لوگ بادھا بننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کوٹ اب اس وشہ پہ نہیں ہے کہ کوئی بادھا بنے کوٹ چاہتا ہے کہ جل سے جل اس پہ کنہ کاروائی ہو اور جو مہزید ہے جہاں پہ جانا تھا جس کا چھن ہونا تھا جن کے دوارے سندیب دویجی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ راکی سنگھ اس میں سے نام واپس لے رہی تھی ایسی کوئی خبر بھی تھی آپ کے پاس ایسی کوئی جانکاری بھی تھی نہیں اس اسٹیج پہ آپ نام واپس کیسے لے سکتے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ وادی ہے تو ہمیشہ وادی جب چاہے تب کیس ویڈراؤ کر سکتا ہے اس کی ایک طریقہ ہے اس کا پروسیزر ہے اور کبھی بھی وادی کیس ویڈراؤ نہیں کر سکتا یہ کچھ میڈیا میں اس طرح کی تک آئے تھے یا کچھ جو لوگ ہوں گے بھرم پھیلانی کھو لوگ پھیلا رہے یا پھیلا رہے ہوں گے ہندو پکشی وکیل بھی ہمارے ساتھ جھڑ گئے مدن مہن جی بھی ہمارے ساتھ جھڑ گئے سندیب جی آؤں گا آپ کے پاس مدن مہن جی آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا کہ اس ویواد میں آخر کیا اس وقت چل رہا ہے آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں جی آج ویپکشی یعنی انجمن انتجامیہ مساجد ارثات جیانیوہابی مسجد کے پاکش کے وکیلوں نے اپنی بات ماننی نیالے کے سمکش رکھی انہوں نے آپتھی کیا تھا کہ جو ایڈوکیٹ کمیشنر ہیں وہ تٹسٹ نہیں ہیں ان کی کاروائی بھرمیت کرنے والی ہے اور وہ پاکشپاد کر رہے ہیں اتا ان کو ستھان پر انہ کسی ایڈوکیٹ کمیشنر کو لیوکت کیا جائے پرانتو چھپنگا کی ایک پرارتھنا ہم نے ماننی نیالے کے سمکش پرسطت کیا تھا جس میں ہم نے نیالے سے کہا تھا جو موکھے پریشر ہے گیانوہابی مسجد کا اس کے کھانے سے لگایا تھا ہر جگہ کیونکہ جو پٹیسن ہے اس سوٹ میں ہم نے سمکون پریشر کے ایڈوکیٹ کمیشنر کی کاروائی کی مانگ کی تھی اور جب ہمارے سنیوار کو ساتھ تاریخ کو ہمارے میتر گانا سارے گئے وہاں پہ ایڈوکیٹ کمیشنر بھی گئے تو وہاں پہ بادہ اوٹھپن گئی اور ترہ ترہ کی بادھائیں پڑی پی گئے اور کہا گیا کہ اس کی تہ کھانے کی چابی نہیں ہے اور بیرکیٹ کے اندر آپ نہیں پرویش کر سکتے ہیں تال موٹول کرتے رہے لٹپاؤ بڑٹاؤ لٹپاؤ کی بات چلتی رہی کل یعنی دس مائی کو کتی نردار کی ہے اور ہم اپنی بات ماننی نیہلے کے سمکس رکھیں گے اس سمیہ پہ بھی پکشی یا دیوکتہ کو بھی کل اپنی بات رکھنے کا سمپور گروپ سے دیا ہے سمیہ ماننی نیہلے نے کل اس نیہلے اب اس میں کیا فیصلہ لے گا کس طرح سے اس میں سنوائی کرے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس میں کوئی ہستشپ نہ کرے یہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ لگاتار جس طرح سے سندیب دوبے نے بھی کہا ٹیکہ ٹپنی کرنا ہمارے ادھکرت نہیں ہم اس کے لئے اور جمیل میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جمیل ایک بار پھر آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیونکہ سروے ابھی کل بھی ہونا باقی ہے تو کتنے بجے یہ سروے ہونا ہے دیکھیں سروے کی کاروائی کل نہیں ہے کل نیالے کی کاروائی ہے کل نیالے میں اس کی تاریخ ہے دس بھائی ان کو تاریخ یہ تیک کیا گیا تھا سنگھار گوری اور گشنار سنگھار گوری اور کاشی جو جانواتی مسجد ہے اس کی تاریخ دیس تاریخ یہ کہا گیا تھا کہ جو دو دن کا سروے ہوئا ہے اس کی ریپورٹس اپنی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ووٹ کمیشن کی پورو ٹیم ہے وہ کل اپنی ریپورٹ پرسکت کرتے ہیں یا پھر نیالے میں دلیل کر کے کہ مجھے موقع دیا جائے تاکہ جو ادھوری ابھی رہ گئی یہ ویڈیو گرافی اس کی پھر سام ویڈیو گرافی کر سکیں اور اس کے بعد پرسکت کریں نیالے کے پاس تو کل جو ہے وہ سنوائی ہونی ہے اور سنوائی میں ہی دیکھنا ہوگا کہ ہندو پاکش کے طریقے اپنی دلیل رکھتا ہے سامنے نیالک کے سامنے یہ دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اب کیا دلیل رکھی جائے گی اور کیا اس میں decision آئے گا وہ کل تک صاف ہو جائے گا چیدنا ننسر اسواتی جی ہندو دھرم گروہ ہیں آپ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گیانواپی مسجد کا ویواد ہے اس میں آپ کیا واسطوکتہ اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں واسطوکتہ تو یہ ہے کہ اگر آپ آرکیولوجیکل دیکھیں تو ننڈی کا جو مکھ ہے وہ جانواپی مسجد کی طرف اور یہ ہمارے بلکل اس پر کہا گیا ہے کہ ننڈی پتک شرط ہے شب جی کے لیے تو جہاں شبلنگ ہے شبلنگ جانواپی مسجد کے نیچے ہے اور میں تو یہ جانتی ہوں کہ کوٹ نے آدیش کیا ہے کوٹ کی اتر میں کوئی بات نہیں کروں گی کوٹ جو ستے کئی بہشوں تک چھپا کر رکھا گیا اس ستے کو سامنے نہ آنے دینے کے لیے یہ سارا پروپگنڈا چل رہا ہے لگتار وہاں مہ بھی کھٹا کیا جا رہا ہے مجھابی ان مات پہلانی کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن نیائلے سکشم ہے بھارت کے اور نیائلے آدیشت کریں گے اور سروے پورا ہوگا ٹھیک ہے سندیب دوبیشی نیائلے جو آدیشت کریں گے وہ سب مانیں گے اور ماننا بھی چاہیے کیونکہ نیائلے سب کچھ ہیں اس دیش کے اندر لیکن اگر ہم بات کریں جس طرح سے لگتار گیان واپی کو لے کر اس سے پہلے بھی چھے بار یہ سرخیوں میں رہا ہے ماملہ اور کئی بار کوٹ نے اجازت بھی دی ہے فاسٹ کوٹ بھی اس کے کرنے کا کوٹ نے پاور کے حساب سے کمیشنر کی نیوکتی کری کوئی کدی بکتہ ہے وہ ویجیٹ کریں گے وہ اپنی ریپورٹ کوٹ سوپیں گے اس میں ان کے ریپورٹ میں کیا ہوگا یہ ان کو پتا ہوگا کسی پکچ کو نہیں پتا ہوتا ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بڑا سا بہتر شانتی دوس تھا کائم وہ کوٹ جو آدیش کر رہی ہے کوٹ جس طرح سے کاری کرا رہی ہے اس طرح سے کاری ہونے دیا جائے کیونکہ کوٹ جو بھی نیرنے لے گی ہم سب کو ماننا چاہیے اس کا پالن کرنا چاہیے کیونکہ کافی کچھ مہت کون ہے جو بلکہ تو جو ریپورٹ آئے گی وہ ہم سب کو ماننے ہوگی مدن مہنج جو بھی کوٹ کا ڈیسیزن ہوگا وہ سب کو ماننے ہوگا ظاہر ہے آپ کو بھی ماننے ہوگا اور سب لوگوں کو ماننے ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر ہم بات کریں جس طرح سے آپ ہندو بکش کے وکیل ہیں تو کیا کل آپ پیش کرنے والے ہیں جو آج دماغ میں ہیں آپ کے کن چیزوں کو لے کر آپ ترک رکھیں گے ہمارے کمیسن کی کاروائی جو ادھوری رہ گئی ہے وہ ہماری یچکا کے انصار اور جو ماننی نیال ہے آدھے سو اس کے انصار وہ مانا جائے گا کسی سندر میں کل ہم اپنی بات کی تیاری کر رہے ہیں اور ماننی نیال ہے اسپسٹ آدھے جو گیان واپی مسجد کا تکھانا بھی ہے جس کو چھپانے کے لیے اس کو ڈھکنے کے لیے ترہ ترہ کے بیاس کیے جا رہے ہیں بہانے کیے جا سندیب دوبیجی آپ کے پاس سمجھے سندیب دوبیجی ایک بار یہ سمجھنا چاہیں گے کیونکہ ایک اور دوسرا جو پکش ہے مسلم پکش اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کمیشنر تھا وہ کمیشنر ہیں جو وہ پکش بات کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے یادشکہ بھی دائر کی تھی اس یادشکہ میں کورٹ نے کیا کہ یہ دوسرا پکش مسلم پکش ہے کبھی بھی کمیشنر ہے اس پہ ہم اس چیلنز کرنے اس کو ادھکار پراب کیونکہ دوسرا پکش جو ہے اس کی بھی بات سنی جانی چاہیے دونوں پکش کو سن رہا ہے دونوں پکش کو سمجھ رہا ہے اور کوٹ جو بھی میرنے کو سممان کرنا ساتھ ساتھ پکیوں کا بھی سممان کرنا ہے تاکہ کوٹ بہتر دنگ سے اپنا کام کر سکے اور دونوں پکش ملجول کے سمجھ 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 نکالیں گے کوٹ ایسا چاہیں گے بلکو دونوں پکش ملکر سمجھ نکالیں گے کوٹ جو بھی چاہے گا اسے سب کو ماننی ہوگا اور سب کو ماننا یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے اور پہلے بھی اس طرح کی کیسز آپ نے دیکھے آئیودیا کا سب سے بڑا کیس تھا جو سارا پورے دیش نے اس پورٹ پورٹ کمیسن نیالے میں اپنی ریپورٹ سوٹنے کے لئے جاتی ہے کیونکہ لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ویڈیوگرافی ہو جائے جو جو اور موقع موقع سو جوڑے جانوکتی ویشنات ماندر سو جوڑے سو ساکچے کے ساتھ سو سارے موقع سو سکتے اس سائد وجہ سے مسلم پکش لگاتار اس کا ویروت کیا آپ سوڑر نہیں آپ ویڈیوگرافی نہیں کر سکتے ہندو پکش لگاتار اس بات کو لے کر آڑا رہا ہندو پکش لگاتار اس بات کو دکھاتا رہا کہ ہمارے موقع آلے کے آرڈر ہے لیکن ہندو پکش کے ہی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ جیلا پرسانس نگر سہیوک شاید ہم اندر جان سکتے تھے لیکن آپ دیکھنا ہوتا کہ ایک دن کا جو ریپورٹ انہوں نے تیار کیا ہے بلکل تو یہ ریپورٹ اب سوپی جانی ہے اور کوٹ کا نیرنے اس میں آنا چلیے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑے بہت شکری آپ سب کا چرچہ میں جڑنے کے لئے فیلحال اس سرچہ میں بس اتنا دیجئے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے رہے انجر نیوز مجھے 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 مجھے